اسلام علیکم شادیوں کمال کی منظر نگاری کی ہے چلیے پتہ کرتے ہیں عبدالحلیم شرر کے بارے میں عبدالحلیم شرر لکھنو میں اٹھرہ سو ساٹھ میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام تفضل حسین تھا انیس سو چھو بیس میں لکھنو میں ہی ان کا انتقال ہو گیا ناویل فیردوسے بری کو عبدالحلیم شرر نے اٹھرہ سو نینینو میں حیدر آباد میں مکمل کیا فیردوسے بری کا خصہ کچھ اس طرح ہے شہر عامل کا باشندہ حسین اپنے ہونے والی بیوی زمرت کے ساتھ فرض حج ادا کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے حسین اور زمرت خزوین میں نکاح کرنے کے ارادہ بھی کر چکے تھے مگر ایسا نہ ہو سکا راستے میں زمرت اپنے بھائی موسیٰ کی خبر پر فاتح خانی کا ارادہ ظاہر کیا کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد دونوں نے موسیٰ کی خبر کو تلاش کر لیا خبر پر پہنچنے کے بعد پہلے دونوں نے فاتح پڑی سورج اپنے آخر پڑاؤ پر تھا اور وہ دونوں ابھی تک قبر پر ہی موجود تھے کیا اچاندک ان کو پریو کا گول نظر آیا زمرت اور حسین یہ منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے حسین کو صبح کے وقت ہوش آیا اس نے دیکھا کہ زمرت یہاں نہیں ہے حسین نے زمرت کو بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نظر نہ آئی ہاں اس کا نام ضرور مل گیا جو خبر پر موسیٰ کے نام کے ساتھ لکھا تھا اب حسین کو یقین ہو گیا کہ زمرت پریو کا شکار بن چکی ہے زمرت کی موت نے حسین کو ویران کر دیا تھا اب اس کو اپنی بھی کوئی فکر نہیں تھی بلکہ اس نے اپنی ساری زندگی زمرت کی خبر پر گزارنے کا عظم کر لیا تھا اسی طرح حسین کو زمرت کی خبر پر چھ مہا ہو گئے آخر کار حسین کو ایک خط ملا جو زمرت کی طرف سے لکھا گیا تھا اور حسین سے گزارش کی گئی تھی کہ وہ اپنے وطن واپس لوٹ جائے مگر حسین پر اس خط کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ وہیں پڑا رہا ایک مہا گزرنے کے بعد حسین کو دوسرا خط ملا جس میں ہدایت کی گئی کہ وہ زمرت سے ملنے کا خواہش مند ہے تو کوہ وجودی میں چلائی کرے اس کے بعد شہر خلیل کے تہہ خانوں میں جا کر ریاضت کرے اور شیخ علی وجودی کی موریدوں میں جا کر شمولیت اختیار کرے اور ان کی علم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرے حسین نے زمرت کی تمام باتوں کو دل سے خبول کیا اور تمام مسائب جھیلنے کے بعد شیخ علی وجودی کی بارگاہ میں حاصل ہوا جب حسین نے اپنی خدمتوں اور فرما برداریوں کا ثبوت دیا تو حسین کو پنافی شیخ کا درجہ ملا اور اس کے بدلے میں امام نجم الدین نیشا پوری کے خطل کا کام سوپا گیا اور اس کام کا پورا ہونے پر حسین کو جنت کی سہر کرائے گئی جہاں حسین نے زمرت سے بھی ملاقات کی امام نجم الدین نیشا پوری یہ حسین کے چچا بھی تھے اس طرح حسین کا فرق باطنیہ پر امان اور محکم مضبوط امان اور زیادہ محکم اور مضبوط ہو گیا فرزی جنت کے سہر سے پاتے کے بعد جب حسین دوبارہ حلب گیا تو اسی امام نصر بن احمد کی خطل کا حکم ملا حسین نے امام نصر بن احمد کو خطل کرنے کے بعد دوبارہ زمرت سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو شیخ علی وجودی نے حسین کو خلط الموت میں رکنو دین خور شاہ کے پاس جانے کو کہا حسین زمرت سے ملنے کے لئے اس خدر بے خرار تھا کہ اس نے خور شاہ کی شان میں گستاخی کر دی جس کی وجہ سے اسے خلط الموت سے باہر کر دیا گیا محبت کا مارا حسین پھرتا پھراتا زمرت کی خبر پر پہنچا ایک مہنے تک زمرت کی خبر پر پڑا رہا ایک دن حسین کو خبر پر دو خط ملے ایک خط میں لکھا تھا دوسرا خط پڑے بغیر بلخان خاتون تک پہنچا دے اور اس کے حکم کی بجاوری کرے حسین زمرت کی ہدایت کے مطابق عمل کیا اور خط بلخان خاتون تک پہنچا دیا زمرت نے بلخان خاتون کو خط میں لکھا تھا کہ اس کے باپ کا خاتل خلط الموت میں داد عیش دے رہا ہے اگر بلخان خاتون زمرت کی نصیحت پر عمل کرے تو اپنے باپ کی خاتل کو ختم کر سکتی ہے بلخان خاتون نے اپنے بھائی مند کو خاصے اجازت لے کر زمرت کی خبر پر پہنچ گئی جہاں اسے ایک اور خط ملا جس میں فردی جنت کی تک پہنچنے کا راستہ بتایا گیا تھا بلخان خاتون اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ جنت نے ارضی میں داخل ہو گئی زمرت نے حسین کو اس جنت کے تمام اسرار و رموز بتائے تو حسین کی حیرت کی کوئی انتہان نہ رہی اس دوران ہلاکو خان نے اپنے لشکر جرار کے ساتھ حملہ کر دیا خلاہ آسانی سے فتح ہو گیا اور رکنو دین خورشاہ کو خیتل کر لیا گیا اس طرح ایک عظیم فن کا ناوہ نشان مر گیا حسین اور زمرت دونوں نے نکاح کر لیا اور دونوں حج کر کے اپنے وطن واپس آگئے کچھ عرصے کے بعد بلکان خاتون کے پاس چلے گئے اس کا ناویل فردوس بری کا مخدمہ سید ویخار عظیم نے لکھا ہے اس کے علاوہ اس ناویل کے بہت سارے اہم کردار جیسے کہ بلکان خاتون چکتائی کا منکو کا اور شیخ علی وجودی وغیرہ وغیرہ دورمائنے یہ سب اس کے اہم کردار میں شامل ہیں تو یہ تھا آج کا ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے